اسلام علیکم ڈیس ٹرینز ڈیس ٹرینز آج کی ویڈیو میں جانا ہم فیڈرل ایکسائز جو ایکٹ ہے اس کے جاندے چاریس سیکشن سے کیا کریں گے ان کو سٹارٹ لیں گے اس کو ہم میں کیا کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا سیکشن فورٹی وہ کہتا ہے کہ پاور آب بورڈ ٹو میک رولز ٹھیک ہو گیا اب ڈیس ٹرینز یہاں پر کچھ ہوتا ہے ایک ایکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں کو بیسے کانسیپ جانا ایک چیز بتا دوں ٹھیک ہے ایک رولز ہوتے ہیں ایک کیا ہوتی ہیں ایک ایکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایکٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے گوریمن نے کوئی لاو بنانی ہے ٹھیک ہے گوریمن اگر کوئی لاو بنانی ہے تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہے طریقہ کا رہا ہے تو وہ کہہ کرتا ہے ایک بیل آہ ایک بیل یا تو ایک بیل ہوتا ہے یہTu کہتا ہے اس کو رافort یا راوسcream گر و ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بیسر کانسیپ Solutions جزیجر دوں welcoming کہ رول آور ایکٹ میں کیا ہوگا اس میں کیا جو ہونے وہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آور ایکٹ میں کی کہ جسے آپ پڑھتے ہیں سیل ٹول بriansری اکٹ پڑھتے ہیں فیترل ایک سائز ایکٹ پڑھتے ہیں ٹھیک کیا تو بل ایک بل ہوتا ہے ایک رفت درافت ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ کی لاو میکنگ کا ایک پروسس ہے ٹھیک ہے ان کو پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب پارلیمنٹ کی دونوں ہاؤس ہے پارلیمنٹ کی دو ہاؤس ہے ٹھیک ہے ایک کو کہا جاتا ہے نیشنل اسمبلی اور ایک کو کہا جاتا ہے سینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سیندر کو کھا جاتے ہیں اپر ہاؤس اور نیشنل سمنی کو لور ہاؤس کھا جاتے ہیں اب یہ جو بل ہوتا ہے جب پارلیمنٹ ان کو اپرویل دیتا ہے تو پھر کیا بن جاتے ہی اس کو ایکٹ جانا وہ بن جاتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے اب وہ لاؤ جانا وہ مکمل جانا وہ اس کا جو پروسس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اب جو سیل تیکس ایکٹ آپ پڑتے ہیں فیڈرل ایکسائیڈ ایکٹ پڑتے ہیں اس کو اس پروسس کی طرح جانا وہ گزارا اس کو اس نے اس کو پارلیمنٹ نے کہا کہ اس کو اپروال دیئے تھا وہ کیا کہ وہ ایکٹ جو بنا ہے تو ٹھیک ہے جس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیج فون جو رولز ہوتے ہیں رولز یہاں پر رولز جو جو اس طرح یہاں پر مرکتھ وہی Linus ہوا ہے ٹھیک ہے یہ رولز کیا ہوتے ہیں یہ جو ادارہ ہوتا ہے انسٹیٹیشن جو ہوتی ہیں وہ کہہ کرتا ہے خود جو بناتا ہے انسٹیٹیشن کہہ کرتا ہے میں کہ کرنا ہے کوئی law کو introduce کرنا ہے یا کسی law میں کہ کرتی ہیں کوئی amendment کرنی ہے درستpekоворن میں آپ کے بارے گر آپ ب leyمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے آپ نے کوئی law introduce کروانی ہے یا لعوس میں کوئی ترمیم کرنی ہے آسکر کھوی amendment کرنی ہے آپ کو preん کے پاس جانا وہ جانا پڑتا ہے لیکن جو rules ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیرس ایک word ج入ہتا ہے کہا جاتا ہے delegated legislation ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں کوئی نیب ہو گئی ہے ایف آئی اے ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ خود جانا جو رولز ہوتے ہیں انسٹویشن خود جانا وہ بناتے ہیں ٹھیک ہو کیا ڈیسٹوینز تو ڈیسٹوینز جو ایکٹ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ پاس کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو رولز ہوتے ہیں یہ انسٹویشن جانا وہ خود جانا وہ کیا کرتے ہیں اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں اس کو خود بناتے ہیں ٹھیک ہو کیا ڈیسٹوینز تو بیسے کانسٹ میں آپ کو یہاں پر دی دیا ہے تو یہاں پر جو امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ امسیکیوز کے لحاظ سے امپورٹن چیزیں ہیں وہ چیزیں میں ایک ایک ان کو اس میں کور کروں گا ٹھیک ہے یہ وہ کہہ تھا کہ ایر بورڈ کے پاس اختیار کے وہ کیا رولز بنائے لیکن کس لحاظ سے انکلوڈ چارجنگ فی انکلوڈنگ چارجنگ فی فار پروسسنگ آف ریٹرن اپنے فیٹرل ایک سائز جو آپ کا جو ڈیوٹی ہے ان کا جو اپنے ریٹرن فائل کرنا ہے اس کی کوئی فی ہوگی کوئی اپنے کہہ کرنے کوئی انپورٹ ٹیکس آپ نے کوئی کلیم کرنا ہے آپ کی کوئی گرز ہے وہ زیرو ریٹر کیٹ کرنے میں فائل کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو بھی رولز جو کہ آپ نے کوئی ریفن کلیم کرنا ہے یا کوئی اور ڈرکومنٹ ہوگی آپ نے کوئی کسی ڈرکومنٹ ہے اپنے کپی بنا نیے تو ان ساروں کیلئے کیا رولز کون بنائے گا وہ اپنے بورڈ بورڈ کے پاس یہ اختیار ہے ان جو سارے چیزیں بتائی ہیں وہ ان کے لئے کیا بنائیں رولز جو کہہ کریں فارمولیٹ کریں پھر اس میں یہاں پر سگرٹ کی بات کی ہے ان کے لئے کیا ہوگا کیا پروسیدر ہوگا اگر اپنے جو ڈیوٹی سٹامس ہوگیا یا بینڈ رولز ہوگیا اس کے لئے سارے رولز کون بنائیں بورڈ ہی نیے جا کے کرنے فارمولیٹ کرنے ہیں تو اس میں جو ہم سیکیوز میں سے امپورڈن چیزیں ہیں وہ میں نے ڈسکس کر لیا اور پھر ساتھ اپنی سیکشن بھی یاد رکھنے سیکشن فورڈ کیا ان کے ساتھ کہ کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں میں نے جو آرڈی ڈیوٹی سٹامس ویڈو بنائی تھی امپورڈن سیکشن آف سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ تو اس میں میں نے یہ چیزیں وہ ہم پر جانو میں نے ڈسکس کیا تو اس کے ساتھ اپنے رولز بھی سیکشن یاد رکھنے سیکشن میں آپ کو بتا دوں کہ جو امپورڈن چیزیں ہیں وہ ہم کیا کریں گے اس میں ڈسکس کریں گے وہ کہتے ہیں کہ سیکشن اکتالیس ہے بار آف سوٹ این لیمٹیشن آف سوٹ این آڈر لیکل پروسیڈنگ اب یہ سوٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک سیول پروسیڈنگ ایک ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے کریمینل پروسیڈنگ ہوتی ہے کریمینل پروسیڈنگ وہ ہوتی ہے اگر آپ کوئی ڈاکہ کرتے ہیں کوئی قتل غارہ کسی کو مارتے ہیں کسی کو کل کرتے ہیں یا کوئی ڈاکہ شاہ کوئی مارتے ہیں تو اس کی خلاف کیا ہوتا ہے کریمینل پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے کرتے ہیں کوئی فراڈ ہو گیا وغیرہ جو بھی ہوگی ہے فائننشل کرائمز آپ کو کمیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف کیا ہوتی ہے جو سیول پروسیڈنگز ہوتی ہے آپ کے خلاف وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو سوٹ کیا ہے ایک کریمنل جانا پروسیڈنگ جو ہے جو آپ کے خلاف جانا وہ سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ جانا وہ کوئی فراڈ وغیرہ کمیٹ کرتے ہیں اور بار کا مطلب کیا ہے کسی کو سٹاپ کرنا بار کا مطلب کیا ہے سٹاپ تو یہاں پر ڈیسٹو نے وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جانب کی خلاف کوئی سیول کورٹ میں آپ جانب کوئی مقدمہ جانب وہ نہیں لاسکتے کس کس لئے اگر آپ کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہوا آپ کے خلاف کوئی آسیسمنٹ آرڈر آیا ہو اور آپ کے پاس جانب آپ کی اوپر جانب کوئی جانب وہ ڈیوٹی لیوائی جانب وہ کیے ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا سکتے ہیں اس کیس کو جانب آپ جانب وہ سیول کورٹ میں نہیں لاسکتے ہیں نہ اسی بندے کی خلاف جانب وہ سیول پروسیڈنگ کو سٹارٹو کیا سکتا ہے یا بہ Chun بلکہ ê پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ جانا سیول پروسیڈنگ کوٹ میں نہیں لائیں گے اس کے خلاف سیول پروسیڈنگ انیسیٹ نہیں کریں گے پھر آپ کیا کریں گے دیرس میں نے آپ کو اس طرح بتایا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے جو ریلیون فورم ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے کمیشنر جانا وہ کمیشنر آپ نے کہہ کرنا ہے جو ریلیون فورم ہے کمیشنر اپیل ہے اپیل ریجیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے اپلیٹر ٹریبیونل کی پاس جانا وہ جانا ہے اپنا جو گریوینس ہے وہ جانب آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ریلیون فورم ہے ان کے پاس آپ جانا وہ جا سکتے ہیں اور آپ ایک سیول کورٹ میں کوئی آپ کو مقدمہ درج نہیں کر سکتی یہ جو چیزیں اس نے بتائی ہیں یہ کوئی آرڈر پاس ہوگا ہے کوئی اسیسمنٹ آرڈر آیا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی دیوٹی جانا وہ لگائے گی ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائزہ نہیں ہے یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے تو آپ کیس کرنے کے لئے کہہ کر سکتے ہیں آپ ان میں نہیں جا سکتے سیول کورٹ میں نہیں جا سکتے بلا کہ آپ کو جو کمیشنر اپیلیٹر ٹریبیونل اس میں آمنا آپ جانا وہ جا سکتے ہیں یہ آپ کا ریلیون فورم ہوگا سکتے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ نو سوٹ پروسیکیوشن اور آدھر لیگل پروسیڈنگ لائے شل لائے اگنس دا فیڈرل گورنمنٹ اور اگنس این افیسر آف دی گورنمنٹ ان رسپیکٹ آف این آرڈر پاس ان گوڈ فیڈ ٹھیک ہے یا ہم اس کے لئے لیفت کی ہے گوڈ فیڈ اور این ایکٹ ان گوڈ فیڈ دن اور آرڈر آرڈر ٹو بی ڈن لگا سکتے ہیں عنہ اگر آپ نے کوئی آہ jا جو آہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ jellywnو ہے اس نے آپ کے خلاف جو آہ کوئی آرڈر پاس کیا لیکن ان گوڈ فیڈ کا مطلب بھی ہے کہ اس بندے کی خلاف یعنی گورنمنٹ کے پاس یا جو آہ کوئی فیسر آف دل موجود ہے کی آپ نے جاتا کیا کہ یہ فراوٹ مجیر ٹکس کی چھوری کی ہے ٹھیک ہے تو اگر ان کے پاس موجود ہے اور آپ cup خلاف اورہ و خداف رہے کے خلاف کر سکتے ہیں ہر اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں جو ہر اے خلاف نہیں کر سکتے ہیں کوئوی و marketplace اچھو nerves درہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جانسا وہ جو اگرام کی ایجنسی ہے نساقہ ہم کہنا وہ آپ کا جانسا وہ کرپشن وغیرہ کی خلاف کون چیک رکھتا ہے کوئی نئے وغیرہ چیک رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ کیا کہا ہے تو کہ آفیسر یا آفیسر آف ان لینڈن کے خلاف وہ کوئی کروائی نہیں کر سکتا کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری نہیں کر سکتا ان کے خلاف اگر اس نے کوئی کام جانا وہ آفیشل کپیسٹی میں کیا کیا وہ کیا ہو تو ایسے میں ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کر سکتا کوئی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی اچھا ڈیس ٹون پھر آ گیا جاتے ہیں بیالیس سیکشن نمبر بیالیس ہے کہاں پر بھی یہ بورٹ کا لفظ آ جاتا ہے نا یہ سیکشن جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے کیا کرنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے اس کو میمورائز کرنا ہے اگر وہ ان کو فالو کرے گا اگر وہ ان کی خلاف جانا وہ کروائی کیا جا سکتا ہے جو جتنے بھی آفیسر ہے ان کو بورٹ کی انٹرکشن آرڈر اور جو ڈائریکشن ہے وہ کیا کرنا بھی ان کو فالو کرنا پڑیں گے اچھا ڈیرسٹوڈن پر آ جاتی ہے جو سیکشن بی آلیس بی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جہاں پر بھی بورٹ کا لفظ آ جاتا ہے وہ سیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو اپنے لازمی طور پر جانا وہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے وہ لیکچر کروایا تھا ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے امپورٹنٹ سیکشن بنائی تھی بتایتے فیڈل ایک سائز ایکٹ کی اور سیل تیس کے تو میں نے یہاں پر بھی یہ چیزیں کورش کی دی ٹھیک ہے دا بورٹ میں سیلیکٹو پرسنز اور کلاسیر آف پرسن فار آرڈیٹ آف ریکارڈ اور ڈاکومنٹ سرو کمپیوٹر بیرٹ ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بورٹ کے پاس جانا وہ ایک اختیار ہے کہ وہ بھی کسی بھی پرسن کو یا کلاسیر آف پرسن کو آرڈٹ پرپس کیلئے ان کو ان کا انتخاب کرے ٹھیک ہے اگر بورٹ سمجھتے ہیں کہ اس بندی کا جانا وہ آرڈٹ کرنا چاہیے کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے یہ بورٹ کے ہی پا کے پاس ہی جائے ٹھیک ہے اپنے یاد رکھنے کو یہ جو کمپیوٹر بیلٹ ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کے جانا وہ سیلیکٹ کی جاتی ہے کہ اس بندی کا آرڈٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پورا ایک سیلیکشن کا ایک پروسٹ ہے کہ اس بندے کو آرڈٹ کیلئے پرپس کیلئے سیلیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اپنے یہ ورڈ جانا وہ کہ اگر آپ کو یاد رکھنے کمپیوٹر بیلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ڈیسوئنس آگے جو امپورٹن چیزیں ہیں کیوں کے لحاظ سے وہ آت دکتا ہے کہ دہ آرڈٹ آف سچ پرسنس ایلیکٹد آڈر الب diagnostic ۔ کیا پر سیلیکٹڈ ایز پر پروسیجرؑ گیون اس کر وقت آگتا ہے کہ کسی پرسن کا جہاں پر جانا وہ اس نے سیکشن سے سیکشن ہے سیکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ کہانation سب سیکشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی پرسن پل ذوق اُسن کو انتخاب کیا جائے گا اس کا آئٹٹ کیا جائے ہوا صبح بسٹ کے سیکشن چھ سیکشن پر لپستے ان کی رکھنے رکھن چھ � бес hired ہے ٹھیک ہے اب ڈیسون سیکشن جو چیاری سے وہ ہم جانے وہ آگے جانوں میں پڑھیں گے ٹھیک ہے وہ یہ والے سیکشن چیاری اس کا پورا پروشیجر جانے وہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم آگے جانے وہ کیا کریں گے اس کو پڑھیں گے پھر آگے وہ کہتے ہیں فردہ رومل آف ڈالیٹی دیر فور سالیٹ دیکلیر دی بور شیل بی ڈیمڈ آلویز کسی پرسن کو آرڈ پرپس کے لئے سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایم سیکشن جانب آرات ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے مختلف آفنا جاتی ہے کمیشنل ریونیو بورڈ ایڈیشنل کمیشنل تو آپ نے جو بورڈ کا جو ہے جو بھی آنسروں کو آپ نے کو کریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پر پرسن بیالی سیاں جاتی ہے ریورڈ ٹو انلیند ریونیو افسر این ڈ آفیشل ایک اینڈ آفیشل اتھیک ہے ان کیسی انوارلوک کنسیلمنٹ اور انویزم آر ایکس آیسی دیوٹی آن آر تیکسی کیسل ریورڈ شلل ب سینکشن ایڈیشن آفیشل آفیشل اویشل ریونیو فردی میریٹو ریش کنڈککٹ ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا جس کی ایک آسٹینڈنگ قسم کا جانب وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے جانب ہوکے کرتا ہے وہ جو ٹیکس انویجن ہے یا ہاں پر چھوڑا چونکہ ہم ایک سائز ڈیوڈی پڑھتا ہی تو اس کے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے ایک سائز ڈیوڈی کی ایویجن ہے ان کیا کر سکتا ہے ان کو ڈسکاور کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس اس مسئلہ اس کے نام کے طور پر کیا ان کو جانبوں کیا؟ اگر ان کو سنکشن کیا جا سکتا ہے یعنی سنکشن کا مطلب یہ ہے ان کی اپروول دینا ٹھیک ہے سنکشن کے دو میننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک باند ہی لگانا ٹھیک ہے جیسے پاکستان کے اوپر جانا امریک کا نے 1998 میں وہ سنکشن لگایا تھے ٹھیک ہے اس کانٹیکس میں بھی یوز ہوتا ہے اور سنکشن کا مطلب یہ بھی ہے کسی چیز کی اپروول دینا چیک کی ایک سنکشن دینا اپوروال دینا ٹھیک ہے دا فیسر نفیس آپ ان لینڈ ریوین فاردی میری ریٹو رکھوڑا نینہ کیس ان ٹوڈ انفارمنڈ یا انفارمنڈ کو بھی دی جا چکتی ٹھیک ہے انفارمنڈ کیا ہوتا ہے چکے اطلاع دیتا ہے کہ فنہ بندہ کہا تھا وہ ٹیکس ایویزن کر رہا ہے ٹھیک ہے ایجاسوس ہوتا ہے انفارمنڈ سپائی سے کہتے ہیں کیونکہ یا اس کو ہم جانو پروائیڈن کرے ہی ہے تو اس کے لئے کیا بنے گا بورڈ کے پاس جانا وہ کیا ہوگا بورڈ کیا کرے گا اس کے لئے جو بھی انام ہوگا ان کو پریسکرائب کوئن کرے گا وہ بورڈ ہے ای بی آر ہی جانا وہ کرے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کی جو اپورشن میں کرنی ہے ٹھیک ہے نا مثال کے اوپر کی کتنی اماؤن کے کرنا ہے جانا وہ آفیسر میں ڈسٹیبیوٹ کرنے ہیں ان کی اپورشن کا مطلب ہے ڈسٹیبیوشن کرنا ٹھیک ہے نا ان کی ریوارڈ کی جو ڈسٹیبیوشن وغیرہ وہ کیا کرے گا وہ ای بی آر کے پاس جانا وہ کیا کرتے ہیں وہ اختیار ہے اور اس میں سے جو ان کو جو ریوارڈ دیا جاتا ہے مثال کے تو اس نے کیا کیا تھا جو پانچ لاکھ کی جو ٹیکس ایویشن تھا اس میں سے اس نے کیا کیا تھا ان کو ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے اس آفیسر نے پھر پانچ لاکھ کچھ جانا وہ پرسنتیج ہے اس طرح جانا وہ اماؤن فکس کی جاتی ہے ان کا جانا وہ اماؤن جانا وہ ایزی تقزئے تقزئے پھر پانچ rattرک تصوح دیا جاتا ہے جیو ٹیکس ایویشن typ stock queer cube terrade پھر اس اللقہ ما۔ ڈسکور کر دیا جا کے پاس جانا کارام اور وہ ساتھита پھر ما۔ ان میری منی میرے پاسن آخر مع Lichtا اور مجھنے مجھرے تھے کہ ان سے خوم کی جانا آخر جاتا یہ ہے اس کی و Š Šون پھر خوم کی ہماری نار lol hasud لیکن باپا ٹھیکس کا ان کی اوہرrióڈ مجھتی ہے ان کی تقضیف کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ چھوڑی جانب وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ گوربین کو کیا کرتے ہیں ان کو انفارمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے ان کیس آف کنفیزمن آف ایویشن آف ڈیوٹی کرپسن آر میسکان پرویڈنگ کریٹیو انفارمیشن لیڈنگ تو سر ڈیٹیکشن آف ایویشن آف ڈیوٹی ٹھیک ہے وہ ایسا انفارمیشن دیتے ہیں جس کے بعد سے آپ کا جانب وہ جو ایویشن کی جا رہی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں ان کا پتہ چلائی جا سکتے ہیں تو کیا جاتے ہیں بورڈ کے کر سکتے ہیں ان کو ریوارڈ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور کتنا یہ پوشن میں نے کتنا دینے ہے وہ سارے کے اس نے بورڈ میں جو بورڈ ہے اس نے کیا کرنا اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے جس رام نے یہاں پر جانا وہ پڑا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتے ہیں کن صورت میں جیسے تک میں جانا وہ نہیں نہیں دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے the claim for reward by the whistleblower shall be rejected the information provided is of no value ورس نے انفارمیشن کوئی دی ہے whistleblower نے لیکن اس کی کوئی value نہیں ہے کئی value کا مذہب یہ ہے کہ اس کی حالتی کوئی جانا وہ جانا وہ ٹیکس کی recovery نہیں ہوتی کیسنی کوئی جانا وہ ٹیکس recover نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس انفارمیشن کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے آبورڈ کے پار آبورڈ جو جانا وہ information موجود ہے یا information جانا وہ پپلک ڈومین میں وہ چلا گئی تک ہے آرڈی جانب وہ نون ہے سب کو جانب انفارمیشن کے بعد نے بتا حالانکہ یہ چیز جانب وہ بڑی سیکرٹ جانب ورکی جاتی ہے نو کولیکشن آف دیوٹی یا جو انفارمیشن پروائیڈ کی گئی ہے اس کی وجہ سے جانب کوئی جانب وہ جو کولیکشن آف دیوٹی ہے تک کہنا جو بھی جو اماؤن جانب وہ چھوڑ کیا گیا تو ان کی جانب وہ کولیکشن نہ ہو سکی تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ جانب وہ ویسل بلوگر کو جانب وہ ماؤنٹ نہیں دی جا سکتا یا ان کو جانب وہ جو کلیم جانب وہ جو فار ریوارڈ ہے وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس نے کہا کہ اس نے ویسل بلوگر کو ڈیفائن کر دیا ہے اچھا ڈیر سویم پر آگے کہتے ہیں ریموول آف ڈفیکلٹی اینڈ کنڈونیشن آف ٹائم ایلیمیٹ اس کا جو جو کرکس ہے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ریمول آف ڈفیکلٹی وہ کہتے ہیں کہ اگر افیسل آف ان لینڈ جو بھسوری جو بوٹ ہے وہ افیسل آف ان لینڈ ریمین کو یہ ڈیریکٹ کر سکتا ہے اگر کوئی ان کو جانب وہ ڈفیکلٹی جانب وہ فیسل کر کرنا پڑ رہی ہے جو فیڈرل ایکسائز کا جو افیسل ہے یعنی اس ایکٹ کی جو پرویجن ہے اس ایکٹ کو اپلیمین کرنے کے لئے اگر ان کو کوئی ڈفیکلٹی فیسل کرنا پڑ رہی ہے جو فیڈرل ایکسائز آفیچر ہے تو پھر بوٹ جانب بوٹ کا مطلب کہ بی آر اس کو جانب وہ آرڈر جانب وہ کر سکتا ہے کہ آپ اس جو ڈفیکلٹی کو ریموف کرنے کے لئے آپ جانب وہ اکدامات جانب وہ کرے ایکشن جانب وہ لینے میں ایک ایکزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے پاہنے اگر پہلے کوئی جانب وہ اپلیکیشن وغیرے اس کا پورا پراسٹ کیا تو وہ آن لائن ہو رہا میں ایکزامپل دے رہا ہوں کوئی پروسس تا وہ آن لائن جانب وہ ہو رہا تھا لیکن کسی واجہ سے جانب وہ آن لائن جانب وہ کام جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا کوئی جو اپلیکیشن کی جانب وہ پروسسنگ جانب وہ بلکل سٹاپ ہو گئی ہے بلکل آن لائن سسٹم کام نہیں کر رہا اب یہ کہ کرتے ہیں جو بورڈ جو بورڈ ہے بی آر ہے وہ کہ کرتے ہیں جو اپلیکیشن کو ریسیو کرنا شروع کر دی تو اس طرح کہ کر سکتا ہے اس ریمول کو دیفکلٹی کو ریموف کرنے کوئی برکاوٹ آ گئی ہے تو اس کو ریموف کرنے کے لئے بورڈ کہ کر سکتا ہے ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ جانب فیلان اقدام آج کریں تاکہ جو اپلیکیشن کی جو پروسسٹ ہے اس کو جانب وہ کانٹینیو جانب وہ رکھنے جا سکتا ہے میں نے ایسی اگزامپل دیئے اس کون کانسیپ کو سمجھانے کے لئے تو آپ نے اس کو یاد رکھنے کے کون جانب وہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے بورڈ ہی کہہ سکتا ہے ان کو افیسر آن لائنٹ ریون کو ڈائریکٹ دے سکتا ہے کسی بھی ڈیفکلٹی کو ریموف کرنے کے لئے سر ڈیرشوین اسے دوسری بات آ جاتی ہے وہ کانٹونیشن آف ٹائم لیمٹ سے آ جاتی ہے اب ڈیرشوین وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے مثال کے دور میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی ٹائم لیمٹ کچھ چیز کا فکس ہے مثال کے دور جانب یہاں پر اس ایکٹ میں کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے ایک سال کے اندر اندر کرنا ہے اپنے اپنا جو ریفنڈ ہے آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ جانب ایک سال کے اندر اندر اپنا کیا کر سکتا ہے یا ریفنڈ کلیم نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب ای بی آر کے پاس جانب وہ ایک اختیار ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اسی ٹائم کیا کر سکتا ہے اس ٹائم کو انکریز بھی کر سکتا ہے اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتا ہے اگر ایک بندہ جانب کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپیلس کی بات کی ہے کہ آپ نے اپیلس کا ایک ٹائم مقرر ہے کہ آپ نے ٹائم کے اندر آنے اپنی اپیلس کے پاس کہہ کرنا اپنا اپیلس داہر کرنا ہے اب آپ کے پاس ٹائم گزر گیا ہے تو پھر یہ کہہ کر سکتا ہے کہ یہ بورڈ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو ٹائم میں اضافہ کر سکتا ہے دیکھو گیا سر ڈیر سوڑن پھر وہ کہتے ہیں کہ تریالیس اے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سیکشن ہے ٹھیک ہے جہاں پر جو کپیٹل جو ہے نا وہ ایل فیبیٹ لکھے ہوتے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمینڈمنٹ کی طرح کیا کیا اور کو لائیا گیا ہے ٹھیک ہے اس سیکشن کو ایمینڈمنٹ کی طرح جانب وہ لائیا گیا ٹھیک ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سیکشن کو جو ایکٹ ہے جب اس کو انٹروڈیوٹ کیا گیا تھا تو اس وقت اس میں نہیں تھا ٹھیک ہے نا فیٹل ایک کسی بھی ڈاکمنٹ کی پاس جاں پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو اس کی ڈپلکیٹ کو کوئی کافی چاہیے تو پھر کیا کر سکتا ہے ان کو کونی ایشو کر سکتے ہیں فیصلہ میں دلائینگ بلو در رینک اف اسسسنٹ کولیکٹر ٹھیک ہے تو اس کو اس اسسنٹ کولیکٹر سے بلو کوئی ایشو نہیں کر سکتا بلکہ جو اسسجنٹ کولیکٹر ہے یا اسی اسی یہ بہوالی رینک ہے ٹھیک ہے آپ فیچر ہے وہ کہ کر سکتے جو ڈپلیکیٹ آف ڈا ڈپلیکیٹ ڈکومنٹ ہیں ان کو ایشو کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑا ہے یہ اس میں سے یہ پہلے امسیکیوز آگئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو جانے ایک سو روپی کیا کرنا پڑے گا جو ڈپلیکیٹ کی جو فی ہے وہاں کو دینا پڑے گا یہاں سے جو بھی میں نے چیزیں کور کیا ہے جو امسیکیوز کیلاز سے امپورٹن چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس میں سے بھی جو چیزیں امپورٹن ہیں وہ میں نے چیزیں ڈیسٹرین میں اس کو کور کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ڈیسٹرین پر وہاں کہتے ہیں چھواری سے ریفن آف ڈیوٹی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ریفنڈ ہوگا وہ کہے گا ایک سال کی اندر اندر کیا کرنا اس کو کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹرین اب ڈیسٹرین یہ ریفنڈ کیا ہوتا ہے میں توڑا سا کانسیپٹ بتا دوں ٹھیک ہے یہاں ریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن جو لوگ جس کو نئی پہلی بار جانے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے میں اس کو کانسیپٹ کو میں دوبارہ جانا وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کی ریفنڈ سے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ریفن آف ڈیوٹی سے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے ایسٹرین آپ نے راو میٹیریل خریدت ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹیل خرید لی ٹھیک ہے راو میٹیریل آپ کے اگر کوئی منفیکشنر ہے ٹھیک ہے آپ کوئی کار جانا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے آپ نے کہا کی کوئی سٹیل خرید لیا سٹیل کیا ہے ایک راو میٹیریل ہے اور آپ نے اپنے پی کیا ہمیں ایک مثال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ جانا یہ اب جو کار پروڈیوس کر رہے ہیں یہ کونسے کٹیگرے میں فال کرتی ہے یہ زیرو ریٹس کی زیرو ریٹس کی جانا وہ زیرو ریٹس سپلائی ہے ٹھیک ہے یہ زیرو ریٹنگ کی کٹیگرز میں فال کرتی ہے ہے اب اگر زیرو ریٹس کے نگرز میں فال کرتے ہیں تو سمطلب یہ ہے آپ کو جانا وہ کوئی آؤٹپٹ ٹیکس آپ کو پی ہی نہیں کرنا پڑے گا آؤٹپٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز بیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ کو جانا وہ انپوٹ ٹیکس آپ کو پی کرتے ہیں ٹھیک ہے زاہر آپ نے کوئی چارڈ کار پروڈیوچ کیا تو آپ جانا اس کو بیشنے کیلئے پروڈیوچ کیا نا ٹھیک ہے آپ کوئی ٹیکس ایبل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کو آؤٹپٹ ٹیکس تو آپ کو پی نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا زیرو ریٹس کے کٹیگرز میں ہے ٹھیک ہے لیکن کیے کر سکتے ہیں آپ نے جو ایڈ ٹائم آپ پرچیز آپ نے جو انپوٹ ٹیکس آپ نے پی کیا تھا اور ہم پرچیز کرتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کیا کر آپ کا کر سکتے ہیں آپ اس کو ریکلیم کر سکتی ہیں اس سے وہ کہا جاتا ہے ری ٹ comic کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ری فینڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہوا گیا ری فنڈ تو آپ کیا کرتا ہے جو سا روپے آپ نے پی کیا تھا اور آپ نے خرصیص کرنے میں تو آپ کیا کرتا ہے ان کو کلیم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہوگی ہے کہ ری فنڈ کے کلیم کر سکتے ہیں آپ کو کلیم کرنا پڑے گا اگر ایک سال گزر جو آپ کلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کر سکتے ہیں آپ کو ری فنڈ پھر آپ نہیں لے سکتے اس نے ایڈجیسمنٹ کی بات کیا یہ دونوں ترمیلیز میں اپنے یاد رکھنا ہے کنسیپٹ کو سمجھنا یہ کیا تھا ری فنڈ تھا کس صورت میں ہوتا ہے ری فنڈ جب آپ کا جانب وہ زیرو ریٹر کری میں کوئی چیز جانب اوہ سا کوئی جانب وہ پروڈکٹ فال کرتا ہے زیرو ریٹر سپلائی ہے لیکن ایڈجیسمنٹ کیا چیز ہے اس کو ہم جانب وہ سمجھ جاتے ہیں destoin یہاں پر جنہاں پر جنہاں پر جو پروڈوس کر رہے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ زیرو ریٹر کی کٹیگرے میں نہیں ہے یہاں پر کیا ہے زیرو ریٹر کی کٹیگرے میں نہیں جو چیز آپ پروڈوس کر رہے ہیں جیسے تھے ایجیسے ہم اپنے انپاٹے ہم وہی اکزامپل چلا رہے ہیں ہے آپ نے انپاٹ ایک لے روپیا پے کی ہے اب آپ کو جنبو اوٹ پ پیچتے دینا پڑے گا میں زیرہ آپ کی چیز کہا کہ ادلالی،ہذا pist ale给 ہے وہ ہمیں عاصرت ہے۔ ہو پیکار میں ایوز کہت کسا کہ یونک ودنی مجھے کر دیتا ہے۔ اس کی لائے مطلب کیوں ہے میں ایسی کس کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو کہ وہاں پر جو نا وہ use ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر جو use ہوئے اب یہ اس طرح ہوگا نا کیا آپ کیا کریں گے جو output tax ہوگا نا output tax میں سے input tax کریں گے اس کو minus کریں گے اور جتنی آئے گے جتنے بھی amount آئے اس کو اس اوکے کہہ لائے گے وہ tax liability جو نا وہ کہہ لائے گے tax liability وہ ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے گورنمنٹ کو pay کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ کیا ہوا اپنے دینا ہے ٹیک ہے اور جو input جو آپ دے چکے ہیں سا روپیہ تو 500 میں سے سا روپیہ کی ہے چار سو روپیہ تو آپ کے پاس جو tax liability ہے ٹیک ہے نا tax liability کتنی رہ گئی یعنی آپ نے گورنمنٹ کو کتنا pay کرنا ہے چار سو روپیہ آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو pay کرنا ہے اس لیے اس کو adjustment اس لیے کہا جاتے اس کو deduction بھی کہا ہے اس لیے کہا جاتے کہ آپ نے اس میں سے deduct کرنا ہے ٹیک ہے input tax کو آپ نے minus کرنا ہے deduct کرنا ہے اس کی adjustment کرنی ہے ٹیک ہے تو یہ سارا جو نا concept basically یہ ہے adjustment کا concept ہے ٹیک ہے اگر آپ جانا وہ adjustment نہیں کرتا ہے اگر آپ input tax کی adjustment نہیں کرتے تو آپ کو جانا government کو 500 روپیہ جانا وہ دینا پڑتا ہے لیکن یہ آپ کو ایک relief قسم کا ملتا ہے ٹیک ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو یہ قسم کا جانا وہ ایک فائدہ ملتا ہے ٹیک ہے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ چل اس طرح ہے کہ آپ نے جو input tax پی کیا تو اس میں سے minus کرو اب باقی جتنی amount بچ جاتے ہیں وہ ہمیں آپ کو آپ کو جانا ہمیں pay کرنا پڑے گا ٹیک ہے تو آپ کیا جو in put tax minus کرتے ہیں یا آپ کو یہ قسم کی relief ملتی ہے ٹیک ہے آپ کو جانا ہے ایک قسم کا benefit ملتا ہے ٹیک ہوگی عجیسٹوینٹ تو مجھے میری دیکھیں آپ کو جانا وہ adjustment کا concept جانا وہ سمجھ جانا وہ آ گیا ہوگا ٹیک ہے تو یہاں پر بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے refund کلیم کرنے تو آپ ایک سال کے اندر آنور کلیم کر سکتے ہیں چاہے آپ نے adjustment کلیم کرنے ہے ٹیک ہے نا تو وہ بھی کہہ سکتا ہے جانا وہ within one پریڈ کیا ہوگا ان کے ساتھ کہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سال کے اندر اندر کیا کیا ہے اگر آپ نے ایک سال کے اندر اندر کیا کیا اپنے کلیم تو کر لیا ہے چکے جو جو ایجسمنٹ ٹھیک ہے کلیم کی کلیم کس لی کی جاتی ہے ریفان کی بھی کی جاتی ہے اور ایجسمنٹ کی آپ کے ساتھ ان کی کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ایجسمنٹ دونوں کی کی جاتی ہے کلیم تو اگر آپ نے ایک سال کی اندراند کیا کہ آپ ایجسمنٹ کو کلیم تو کی ہے لیکن اس کو اویل نہیں کیا اویل کا امر کہہ لکھیں باٹ ڈیڈ ناٹ آویل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے جو انپوٹ میں سے جانا وہ انپوٹ ٹیکس آپ نے ڈیڈکشن نہیں کیا آپ نے اس کی ایجسمنٹ نہیں کیا اپنے انپوٹ ٹیکس کو مائنس نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کیا کیا ہے اپنے کلیم تو کی ہے لیکن اس آویل کو اپنے آویل نہیں کیا ہے تو پھر دیکھا کہتا ہے وہ کمیشنر کے پار جانا یہ ایک اختیار ہے کہ وہ کیسا کسی آور کہنا سبسیکونٹ ٹائم آہ میلاو سچ پرسن تو آویل دا ایجسمنٹ اینی سبسیکونٹ ٹائم وہ کسی آور ٹائم جانا آپ کو کوئی آور ٹائم دے سکتا ہے کہ آپ کیا سکتا ہے اس فیسلیٹی کو آویل کر سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہی ہے کہ آپ جانا پہلے کلیم کریں گے ٹھیک ہے نا کلیم کرنا کہ میرا واقعی جانا یہ ایجسمنٹ میری بنتی ہے ٹھیک ہو گیا اور جب آپ جانا کلیم کس کی بنیاد پر آپ کوئی ایویڈنس ہوگا نا جانا بس کوئی جانا وہ ٹیکس ہو گیا یا جتنے بھی ایک وڈکومنٹ ہو گئے ڈکومنٹری ایویڈنس ہو گئے تا بھی جانا کس کی کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھوں جو ان کا یہ کہنے کا جانا مقصد تھا پم ارچوں کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور ہم نیکسٹھ ویڈیو میں ہم جانا 44 سیکشن اسے ہم جانا وہ سٹارٹ کریں گے ڈیلیٹری فانڈ ہے ٹھیک ہے اور مجھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جانا ویڈیو جانا وہ اچھی لگی ہوگی اور کوئی قیشن ہے کوئی قیری ہے تو آپ جانا کمین باکس میں جانا وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا دعاو میں یاد رکھی گا اور اللہ حافظ